اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کی ایسی ریسیپی سنیک ریسیپی بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی ریسیٹی ہیں آپ اس کو بنا کر جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو بچوں کے لنچ بکس میں دے سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں یا پھر مہمانوں کے آگے سرو کر سکتے ہیں دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہیں تو بینہ کیسی دری کے اس کو ہم بناتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں گھنٹی کے پٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ریسیپیز میس نہ کر پائیں آدھا گلو چکن کیما لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے دو بڑے سائس کے آلو آلو ہم نے اوبال لیا ہے پہلے ہم ان کو گرٹ کر لیں آلو کو گرٹ کرنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں کچھ مسالے جس سے بہت ہی مزیدار اس میں ڈالتے ہیں 1.5 تیسپون کشمیری لال مرچ 1 تیسپون سابس زیرہ 1 تیسپون گرم مسالہ 3-4 تیسپون دھنیا پاورڈر اور 1 تیسپون ڈال دیں گے اس میں چاٹ مسالہ 1 تیسپون نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے آگوڑی یہاں پر لیا ہے دھنیا لیا ہے خلیب چاٹ ٹیسپون 3-4 تیسپون 1 تیسپون بیڈ کرم جسے بہت اچھی ہوگی ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ کو یہاں پر 1 تیسپون جنجر گارلک پیس بھی ڈال لینا ہے کیونکہ ٹیکنگل پرویلم کی وجہ سے کلپ آ نہیں پائی ہے سب ہی چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے بلکل اچھے سی مسالے ملا دیئے ہیں اب یہاں پر لیں گے ہمیں ایک ٹری اور اس میں ڈالیں گے 1 تیسپون ویجیٹیبل اویل اویل کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اچھی طرح سے اس کے کناروں پر لگا دیں اور اس کو اس میں پلٹ دیں گے اس کو اچھی طرح سے پھیلائیں گے پریے کے اندر اور بلکل ایک سار کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ایک سار کر دیا ہے بلکل اور دیکھیں یہاں پر آپ کوئی بھی ٹری لے سپتے ہیں یا پھر کوئی بھی ٹھالی وغیرہ بھی لے سپتے ہیں اب اس کو لات دیں گے ہم تیس سے چالیس منٹ کے لیے فریزر کے اندر تاکہ یہ اچھے سا سیٹ ہو جائے دیکھیں یہاں پر چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے پہلے اس کو ہلائیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹیپ کر کے نکال لیں گے دیکھیں یہاں پر کتنا اچھے سیٹ ہوا ہے یہ تو اب اس کو یہاں پر ہم اس کو کٹ لیں گے اب آپ چاہے ہیں تو اس کو کسی بھی طریقے کا خوئے بھی کٹ دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو ٹرائنگل شیپ دیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اس کو اس طریقے سے کٹ لیں گے اور اس لئے کو واپس ہمیں ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے تو دیکھیں کافی سارے کونٹیٹی میں بند چکے ہیں اور کتنے زیادہ اچھے اس کا شیپ ہے تو اب اس کو ایک سائٹ رکھیں گے ہم اور ایک لیتے ہیں یہاں پر انڈا اس میں ڈالیں گے چھوٹکی نمک اور تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں ہم کاری میرچ اس کو اچھی طرح سے ہم پھینٹ لیں گے اب یہاں ہاں انڈا پھینٹ لینے کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کپ بریٹ کم اس کو ہم یہاں پر کوٹ کریں گے تو پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو اس طریقے سے دوسرے ہاتھ سے پیٹ سے اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے تو دیکھیں ہم اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے یہ ہر طرف سے اور ایک ایک کر کے جو ہمارا سنیک ہے اس کو کوٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سبھی چکن ٹرائنگل کو کوٹ کر دیا ہے اب یہاں پر ایک ہم لیں گے کنٹینر اس طریقے سے اس میں ہم نے لگا دیا ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کے آپ کو اسٹور کرنا ہے تو یہاں پر ایک ایک کر کے اس طریقے سے اس میں رکھتے جائیں اب یہاں پر اسے آپ فیزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں آپ اسے فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر نگدی ہے کڑائی اور اس میں نگدیا ہے تیل اور گیس کا فلم ہے یہاں پر میڈیم تو میڈیم فلم پر ہم اسے فرائے کریں گے بہت تیز لیپ پر نہیں کریں گے تاکہ یہ اندر تک سے اچھے سے پک جائیں تو یہاں پر اچھے سے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک کر کے ڈالتے ہیں ہم چکن ٹرائنگل تو اسے ڈالتے ہی ہمیں چھیڑنا نہیں ہے بلکل بھی اسے سکھنے دیں گے دوسری سائٹ سے تک کہ یہ ایک گولڈن نہیں ہو جاتے دیتے ہیں کہ اس کی سائٹ سکھی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہاں پر دوسری سائٹ سے بھی ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے سکھ جائے تو یہاں پر ہو گئے ہیں قریباً تین سے چار منٹ یہاں پر ہم نے ہر طرف سے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے الگتے پر اٹھتے ہوئے اس کو سیکھ لیا ہے اور دیکھیں بہت ہی پیارا سا اس کا پیار آ چکا ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارا چکن ٹرائنگل تو اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں آپ نے ہمارا چکن ٹرائنگل بن کر بہت ہی دیار ہو جو بہت ہی بہت ہی تیسٹی اور بہت کرسپی بنے ہیں تو ہے نہ بہت کرسپی کھاتیں ہم آپ کو اندر سے توڑ کر بھی دھائیں گے آپ سوچیں گے کہ یہ اندر سے پکے ہیں تو دیکھیں اندر سے بھی بلکل پکے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے ہیں تو یہ اسی پہ تو ہے ہی زبردست آپ اسے جب آپ نے بچوں کو بنا کر کھلائیں گے تو یہ اور بھی فیبرک بن جائے گے اپنے گھرگالوں کی اور آپ کے بچوں کی تو یہ جیسے بھی ضرور ٹرائے کریں آپ کو کیسے لگیں ہمیں ضرور بتائیں آپ کے فیڈبیک کا آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے تو اپنے دعا میں ہمیں شاہر یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہے ہیں اللہ حافظ